ہنڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کوئی اپ آئی آر ہوتی ہے چاہیں یہ سیتہ مئیہ کا ہی اپمان کیوں نہ کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو آپ کو اگر میرا کام پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں آج آپ کے سامنے اپنا دل ہلکا کرنا ہے آج آپ کے سامنے کچھ دکھڑے رونے ہیں آپ کے سامنے روبرو ہو کر یہ بات میں چاہتا ہوں کہ دور تک پہنچے اگر دور تک نہ بھی جائے ان ستہ داریوں تک نہ بھی جائے تو جو ہم عام جنتہ ہے عام جنتہ تک یہ بات پہنچے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی درم کے نہیں ہوتے ہیں ہم یہ سمجھ کر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ ایک درم وشیش کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کے بھی اپنے نہیں ہوتے ہیں بوائز لوکر روم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا بوائز لوکر روم ایک ساؤت ڈیلی کے کچھ سولہ سے سترہ سال کے بچے تھے وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے ان کی انسٹاگرام چیٹ لیک ہوئی تھی وہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک لڑکی کا گینگ ریپ کیا جائے پورے ہندوستان میں ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک ہوش سے اڑ گئے کہ یہ سولہ سترہ سال کے لڑکے جن کی پڑھنے کی عمر ہے یا جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ایک اچھی فیملیز سے آتے ہیں وہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں تو اس بات پر ہم نے اور ادھیان کرا اور سوچا کہ ان کی سوچ پہ جائے جائے کہ آخر اس طرح کی سوچ یہ کہاں سے پرابٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی ذہنیت ان کی کہاں سے بنائی ہے کہیں یہ نیٹ فلکس اور ایمازون ٹائپ پہ جو سیریز آتی ہیں کہیں وہ تو ان پر نیگیٹیف ایفیکٹ نہیں ڈال لئی ہیں یا کوئی ان کے بڑے ہیں یا کوئی ان کے آدھرنیے ہیں جن کو یہ فالو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا ان کی جیسی سوچ یہ رکھتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے برحال جو میں ایکزامپلز دینے جا رہا ہوں وہ ان لڑکوں سے ریلیٹڈ بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی اس بوائز لوکر روم کی سٹوری سے ریلیٹڈ ہے یہ ایک الگ ایکزامپل ہے یہ بلکل دونوں چیزیں برقس ہیں الگ ہیں لیکن کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ذہنیت ہے مطلب کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہے یا ہمارا کوئی آدھر ہے اگر اس کی ذہنیت تک ہم پہنچ جائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بچوں کی ذہنیت کیا ہوگی برحال جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ایکزامپلز آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان بچوں سے بلکل الگ ہے لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت یہی ہے کہ آج ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے اگر ہمارے بڑے نگیٹیو باتیں کریں گے اگر ہمارے بڑے خراب باتیں کریں گے تو ہم پر مطلب ہماری نسلوں پر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے ایک شخص ہے ویویک اگنیوتری ان کا چہرہ دیکھ لیجئے یہ ہمیشہ سے فلوپ موویز انہوں نے دی ہیں دو ہزار چودہ کے بعد سے یہ موڈی بھکت ہو گئے ہیں اس سے پہلے یہ موڈی بھکت بلکل بھی نہیں تھے شاید ان کے سمجھ میں یہ آگیا ہوگا کہ جب تک یہ بھکتی دکھائیں گے تو شاید ان کی دال لوٹی چلتے رہے ویسے تو ان کی دال لوٹی فلوپ فلموں سے چل نہیں سکتی تو انہوں نے موڈی بھکتی شروع کر دی ہے دو ہزار چودہ کے بعد ان کا کام ہے سوشل ایکٹیویسٹ کو ٹارگیٹ کرنا جو پترکار سج بولنا ہے ان کو ٹارگیٹ کرنا یا پھر جینیو کے سٹوڈینٹس کو گالی بھکنا ان کا میں پوست دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کس طرح کے اشلیل پوست کرتے ہیں یہ کس طرح کی گندی گندی باتیں کرتے ہیں ان کا پوست سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلا پوست ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ذہنیت ہے نینو کار کا سائز کی وجہ سے یہاں گینگ گریپ نہیں ہو سکتا ہے یہ لکھاتا ویویک اگنیوتری نے آگے اور دیکھتے ہیں اس نے سیتا مہیا کا بھی اپمان کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں راون بھائیہ مجھے چھوڑ دو سیتا توراون چینس امنترہ اس کے اگر اشلیلتہ دیکھنی ہے تو اس فوٹو کو دیکھئے اس فوٹو کو زیادہ سکرن پر میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ مجھے خود شرم آ رہی ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس شخص نے good morning to those who got up late today اس کے آگے ایک اور اس نے لکھا تھا کافی خراب اور بھدہ تھا یہ پھر بھی میں کچھ رائنس کی پڑھوں گا واقعی آپ خود سمجھ جائیے گا کس طرح کی اشلیل سوچ رکھتا ہے یہ شخص 18 سے 25 سال کی لڑکیاں فٹو بول کی طرح ہوتی ہیں ایک کے پیچھے 22 ہوتے ہیں 26 سے 35 سال کی لڑکیاں کرکٹ بول کی طرح ہوتی ہیں ایک کے ہاتھ آتی ہے واقعی تالی بجاتے ہیں دیکھا آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح کی سوچ بڑھو کی ہوگی اگر اس طرح کی سوچ ہماری ہندوستان کے کچھ لوگ اگر اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو جو کم عمر کے لڑکے ہوں گے جو کم عمر کی جو آنے حوالی ہماری نزل ہے اس پر کیا اثر پڑے گا کتنی گندی سوچ ہے ان کی کتنی زیادہ اشلیلتہ ان میں بھری ہوئی ہے اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر ہمیں بالکل بھی حیرانی نہیں ہونا چاہیے اگر بوائز لوکروم کی بات ہوں گی اگر کوئی نربیا جیسا کانڈ ہوتا ہے کوئی نربیا گینگ ریپ ہوتا ہے تو ہمیں پھر بھی حیرانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کی سوچ والوں پر اگر نکیل نہیں کسے جائے گی اگر اس طرح کی سوچ والوں کو دھردبوچہ نہیں جائے گا تو یقین مانیے ہماری مانسکتہ بالکل بیکار ہو جائے گی ہم بالکل بیکار ہو جائیں گے ہم زندہ تو رہیں گے ہم سانسے تو لیں گے لیکن ہمارا جینا وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تو ہوش میں آئے ہر انسان ہوش میں آئے جو بھکت ہیں وہ بھی ہوش میں آئے جو بھکت نہیں ہیں وہ بھی ہوش میں آئے آگے اسی قریمے میں دوسری بات کروں گا میں ذکر کرنا چاہوں گا سفورہ زرگر کا اس وقت یہ تیہار جیل میں ہے اور بی جے پی آئی ٹی سیل نے اس عورت کی وہ گد بنائی ہے وہ پپرگنڈا سٹارٹ کیا ہے کہ واقعی ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں قبل مشرا کے ایک ٹوئٹ سے جو کہانی شروع ہی وہ نہ جانے کہاں تک پہنچی نہ جانے کتنے لوگوں نے ٹوئٹ کیا میں پھر بتاؤں گا یہ دو دو روپے والے ٹوئٹ کرتے ہیں اور صرف سبورہ زرگر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مسلم تھی اس لیے ہی لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ کسی بھی مہیلہ کی عزت نہیں کرتے ہیں جو سرکار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ لوگ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسی میں ایک نام ہے عرون یادف کا یہ ٹوئٹ پڑھ لیجئے اس گندے ٹوئٹ کو پڑھ لیجئے اس میں اس نے کیا لکھا ہے اس ٹوئٹ میں یہ لکھتے ہیں سب سے پہلا جو ٹوئٹس ہے اس میں یہ لکھ رہے ہیں لوگی یہ پانسو روپے میں نو مہینے کا ریچارچ کس نے کر دیا اس کے نیچے پھر ایک اور دیکھیں دیکھ سکتے ہیں نیچے اس نے کیا لکھا ہے جو مانگ رہی تھی آوازادی وہ لے کر آئی آبادی سمتھنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ذہنیت کا یہ انسان ہے اور یہ اصل میں ایک شخص یا دو شخص یا تین چار چھے آٹھ دس نہیں ہیں افسوس اس بات کا ہے اور در ہی اس بات کا ہے کہ یہ کہیں وچار دھارہ نہ بن جائے کہیں یہ سوچ پورے ہندوستانیوں پر ہاوی نہ ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ بھول جائیں ہم بھول جائیں یہ گاندی کا دیش تھا ہم بھول جائیں کہ یہ اندرہ گاندی کا دیش تھا ہم بھول جائیں کہ یہ ان لوگوں کا دیش تھا جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے پران تک تیار کر دیئے یعنی کہ رانی لکشبی بھائی کا دیش تھا یقیناً آج ان کی روحوں کو ان کی آتماؤں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی اور کہیں نہ کہیں یہ نہ سوچتے ہوں کہ ہم نے کن لوگوں کا آزادی دلا دی ہے یا کن لوگوں کو ہم نے آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی جو آج انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں جن کی ذہنیت آج اتنی گر چکی ہے اتنی گر چکی ہے کہ بس اس کو اٹھانے کی اب ضرورت ہے اب میں ان کا اور چلیتر بتا دوں آپ کو کہ یہ کیا ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عرون یادہ وہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہیں ہریانہ سے بی جے پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہیں یہ ہریانہ سے اور ان کی باتیں دیکھئے کہ کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں اب ایک کے بعد ایک آپ فوٹو دیکھئے میں آپ کے سکرنز پر فوٹو دکھا رہا ہوں ان فوٹو کو آپ دیکھئے کہ کن کن کے ساتھ ان کے فوٹو کچھے ہیں کن کن کے ساتھ ان کو کن کا اشروعات ملا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے جے پی نیڈک کے ساتھ یہ شخص آپ کو دیکھے گا اس کے بعد یہ ہریانہ کے سی ایم کھٹر کے ساتھ یہ شخص دیکھے گا جو اس کو اشروعات دے رہے ہیں اور آخری میں آپ دیکھیں گے سویم موڈی جی بھی اس کو اشروعات دے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں شخص کو فالو کون کرتا ہے اس شخص کو فالو کر رہے ہیں منوہر لال کھٹر اور کلاش وجہواری لمبی سانس لے لیتا ہوں میں لمبی سانس لینا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے بی پی کا ابھی سے مریض نہیں ہونا ہے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بھی بی پی کے مریض ہوں یا آپ لوگ کا بی پی شوٹ کرے اور شاید کچھ لوگ ایسے مرک ہوں گے جن کا بی پی شوٹ نہیں کرے گا تو یقینا ان کو چھوڑ دیجئے وہ مردہ ہیں لیکن اگر آپ کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں ایک ایسی طاقت ہوں یا میری ایک ذمہ داری ہے ایک انسان ہونے کے ناتے ایک بھارت ورش کا ایک ناغرک ہونے کے ناتے کہ میں اس طرح کی نفرت کو روکوں تو اپنی آواز اٹھائیں آپ اپنی آواز کو بلند کریں تاکہ اس طرح کی باتوں کو آپ روک سکیں ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زہر بھرتے رہے گا اور کہیں نہ کہیں یہ زہر آپ کو اور ہمیں ختم کر دے گا اور ایک چیز میں پھر آپ کو بتا دوں یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں یہ جو ویچار دھارہ ہے یہ ویچار دھارہ نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ کرسچن کسی کی نہیں ہے یہ ویچار دھارہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے یہ ویچار دھارہ صرف نفرت پھیلاتی ہے اور نفرت پھیلانے سے ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے ہم لوگ جیئے یا مرے ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دھا انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جائے ہیں